یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ لازم ہے جب والدین کے ذمہ لازم کیونکہ یہ انسان کا بنیادی حق ہے روٹی پیٹ میں اترنی چاہیے اسی طرح میرے بھائی جیسے جان کی حفاظت ہر انسان کا بنیادی حق ہے باپ کی بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا ماں اپنی اولاد کو قتل نہیں کر سکتی قرآن نے منع کیا قرآن میں کیا ہے کہ اے نبی جب آپ سے یہ عورتیں بیت ہونے کے لئے آئیں صحابیات اسلام قبول کیا بیت ہو رہی ہیں تو ان سے کن باتوں پر بیت لیں شرک نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی وَلَا يَقْتُلْنَا أَوْلَادَهُنَّا أَبْنِی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اولاد کے قتل میں علماء نے دونوں صورتیں لکھی ہیں بچے کو پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا غربت کی وجہ سے کھلائیں گے کہاں سے ایسا زمانہ جہلیت میں ہوتا تھا بعض دفعہ والدہ انسلیں مارتے تھے بھئی روٹی پانی کا ہمارے الانتظام نہیں ہے اس کو کہاں سے اور دوسرا اولاد کا قتل ماں حمل ضائع کرا دیتی تھی پیٹ میں حمل ٹھہر گیا تو گرا دے اس کو کون ٹینشن اٹھائے بچے کی ولادت کے بعد اس کو دو سال پالنا یہ ٹینشنیں حمل گرا دیتی تھی زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا تو ان دونوں صورتوں کو علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں صورتوں کو قرآن نے حرام قرار دیا کیوں؟ حمل آپ روک سکتے ہیں بعض صورتوں میں روک سکتے ہیں لیکن حمل ٹھہر گیا بچے میں جان پڑ گئی اب یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ اسے دنیا میں پیدا ہونے دیا جائے کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا ہونے کے لیے سیلیکٹ کر لیا ہے سیلیکشن ہو گئی ہے خدا کی طرف سے اب ماں باپ اپنی بنیادوں پر کہ ہمارے لئے بڑی ٹینشنیں پالنا اب والدین کو اس کی اجازت بولو بھائی بول کیوں نہیں رہے بھائی آپ روک نہیں اجازت اس کی لیکن والدین پی جاتے ہیں حمل گر رہے ہیں صبح و شام ہسپتالوں میں بہت ہو رہی ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد تو مار نہیں سکتے کیونکہ کیس ہو جائے گا دنیا کیس کرے گی لوگ پوچھیں کہ کہاں گیا بھائی ہوا تھا کہاں گیا اور پیٹ میں گرا دو پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو لیکن یاد رکھو یہ دنیا میں پتہ نہیں چل رہا قرآن کہہ رہا ہے عرب میں عادت تھی بعض عربوں میں کہ بچی کو اپنی بچی کو باپ خود دفن کر کے آ جاتا تھا اب جب باپ ہی دفن کر رہے تو باپ سے کوئی انتقام لے سکتا ہے گیا وہ کہہ گا میری اولاد میں نے دفن کیا لیکن قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے خدا پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا خدا انتقام لے گا وہ مائیں جو اپنے حمل کو زائع کرا دیتی ہیں کسی واقعی شریعہ ذر کے بغیر تو یاد رکھو یہ یہ نہ سمجھیں کہ کسی کو نہیں پتا چلا جس اولاد کو زائع کیا جا رہا ہے وہ والدین کی اولاد بعد میں ہے خدا کی مخلوق اللہ کی مخلوق وہ پہلے ہے اللہ اسی آیت کی روشنی میں زندہ دفن کی بھی بچی سے اللہ خود پوچھے گا کہ تُو میری مخلوق تھی تجھے میں نے پیدا کیا بتا تجھے تیرے باپ نے کس جرم میں قتل کیا یاد رکھو وہ ماں جو اپنے حمل کو زائع کر رہی ہے کسی واقعی شریعہ ذر کے بغیر جان پڑ جائے پھر تو کسی ذر سے زائع کرنا جائز ہی نہیں ہے تو زائع کر رہی ہے خدا اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے گا اس بچی سے یا بچے سے جو ماں کے پیٹ میں تھا کہ بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا اس سے پوچھے گا یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں اگر انتقام نہیں ہے تو آخرت میں بھی نہیں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ زندگی انسان کا زندہ رہنا انسان کا بنیادی حق ہے یا نہیں ہے بتاؤ بھائی ماں باپ والدین یہ حق چھین سکتے ہیں بولیے حکومت چھین سکتی ہے کوئی بھی نہیں چھین سکتا تو اسی طرح انسان کی جو ذاتی عزت ہے عزت اس کی حفاظت انسان کا ذاتی اور بنیادی حق ہے سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں سمجھ رہی ہے ہر آدمی کے اپنی ایک عزت ہوتی ہے ہر آدمی کے حتیٰ کہ کوئی بھنگی اور چمار ہے نا اس کی بھی کچھ نہ کچھ عزت ہے جانوروں سے پھر بھی وہ افضل ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں جانور بن جاؤ اسے پتہ ہے میری جانوروں کی نسبت عزت بہرحال میری زیادہ ہے ہر آدمی کی ایک عزت ہے اس عزت کو بچانا محفوظ رکھنا اس آدمی کا انسانی بنیادی حق ہے دنیا میں اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ اس کا بنیادی حق میں ڈاکہ ڈالے اس سے اس کا بنیادی حق چھینے سمجھ رہے ہیں بھائی بات کو جیسے زندہ رہنا انسان کا بنیادی حق ہے والدین اس سے اس کا یہ حق چھین سکتے ہیں بولو بھائی نہیں ایک صورت میں چھینا جا سکتا ہے کہ یہ خود کسی سے جینے کا حق چھین لے کسی کو قتل کر دے اگر یہ کسی کو قتل کر دے گا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا اس کو قصاص کہا جاتا ہے سمجھ رہے ہو بھائی بات جب تک کوئی واقعی قوی عذر نہ ہو تو آپ کسی سے زندگی کا حق نہیں چھین سکتے حتیٰ کہ کافر سے بھی اس کی زندگی کا حق نہیں چھینا جا سکتا بعض خوبہ نے لکھا ہے کہ میدان جنگ میں کافر کو جو قتل کیا جاتا ہے اس کے کافر ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں کافر ہونے کی وجہ سے اس کا کافر ہونا اس وقت کا تغازہ کرتا ہے کہ اس کو زندہ رکھا جائے تاکہ یہ آزمائش میں پڑے آزمائش ہو اس کی امتحان و زندگی میں اور پھر آخرت میں اس کو سزا دی جائے اگر اس کو قتل کرنے کا حکم ہوگا تو دنیا میں اس کی آزمائش کیسے ہوگی زندہ رکھ کسی کو آپ اگزیمنیشن ہال سے باہر نکال دیں پھر ریزلٹ کا مطلب کیا ہوا اگزیمنیشن ہال میں بٹھا کے رکھا جائے گا اس کو تب ہی اس کا امتحان ہوتا ہے تین گھنٹے جو اگزیمنیشن ہال میں ہیں وہ پورے کیے بغیر کوئی نکال اس کو نہیں سکتا اب کافر کو دنیا میں اللہ نے کتنے وقت کے لیے بھیجا ہے جتنے ٹائم کے لیے بھیجا ہے امتحان کے لیے بھیجا اب اگر آپ اس کو پہلے قتل کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اپنی مردی سے اگزیمنیشن ہال سے اس کو باہر نکال دیں اس لئے امام علیہ فرماتے ہیں کافر کو کفر کی وجہ سے قتل نہیں کیا جاتا میدان جنگ میں کافر کو اس لیے قتل کیا جاتا ہے اس کی طاقت اور قوت کو دوڑنے کے لیے کیونکہ وہ مسلمانوں کو مار رہا ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ